السلام علیکم ناظرین خیر مقدم آپ کا ہمارے اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزوان مدسر منظور آپ کے خدمت میں حاضر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وادی کشمیر ایک ایسی وادی ہے جہاں کے نوجوانوں میں ہنر بہت حد تک دیکھا جا رہا ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہر شعبے میں وادی کشمیر کی جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنا لوحہ منوایا ہے تو ایسی سلسلے کو لے کے ہماری خوج یہ رہتی ہے کہ کہاں پہ نوجوان نسل جو کشمیر کی ہے ان میں کس قسم کا ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو سامنے لانے کی کوشش ہماری ہمیشہ رہتی ہے تو آج ہم قدلبر پاپور میں آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ایک نوجوان آوثر جو کئی کتابیں لکھ چکے ہیں اور جن کی بہت پلیٹ فارم پہ پذیر آئی ہو رہی ہے ان کا نام ہے سراف علی ایک بہت نوجوان آوثر ہے ان سے ملنے ہم آئے ہیں اور ان کے جو کہانی ہیں اب یہ اپنی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے موسیقی 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 ایکسپیرینسز میری ایکسپیرینسز کیا رہی جب میں پڑھنے گیا out of the state تو اس حساب سے میں نے وہی بک لکھی ادھر ہی لکھی میں نے پابلش بھی میں نے ادھر ہی سے باہر سے کروائی ایجوکریشن یو دیلی سے تو ایٹ واسٹریشنلی پابلشت تو بہت ہی اچھا رسپونس ملا مجھے پلیٹ فرم ملے بہت سارے مطلب ریڈرز کمیونٹی یا رائٹرز کمیونٹی میں نے جائن کی بہت ساری کمیونٹیز ہے جوائن کی میں نے تو اس بنا پر ایک ایک سپوڈر ملا لوگوں کو لگا ریڈرز بھی رائٹرز بھی انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو فردر کنٹینیو کرو آپ آگے جاؤں تو اٹ واس باک ان 2019 جب میں نے ایک کانٹیس تھا گلوبل ریڈر شوائس اوارڈ جب میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تو انٹرنیٹ وغیرہ تو یہاں پر 2018 میں بند تھا 2019 میں ساری تو اس حساب سے میں دیکھ نہیں پایا کہ مجھے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں اس کے لئے نومینیٹ بھی ہو گیا تھا تو پھر ایک فون ہے مجھے اپنے دوست کا telling me that you have been nominated in 2019 ریڈر شوائس اوارڈ سو میں کافی خوش ہو گیا مطلب i was happy back then تو کیا ہو گیا کہ پھر جب انٹرنیٹ ریسٹور ہو گیا تو میں نے اپنے ایمیلز وغیرہ چک کیے تو اس پر میں نے گئی دیکھا سپٹمبر it was back in september 2019 جب مجھے 2019 ریڈر شوائس اوارڈ ملا تھا تو جی سر ایک تو میں اومنیٹ ہو گیا تھا اور دوسرا 2019 میں مجھے اوارڈ مل گیا سیل فیل کٹیگری میں میری بک آتی ہے اس میں مجھے فرس رائنک میں تھا تو کافی اوارڈس اور سیٹیشن بھی ملے اپریشیشن بھی ملا کچھ 50 ڈالر کا رکھا تھا انہوں نے پرائز وہ بھی ملا الحمدللہ تو اسی سے میں نے بیسے continue کیا continue تو مجھے ایک پلاتفرم ملا انڈیا بک آف ریکارڈز تو میں نے وہاں پہ اپنے نام نومنیٹ کیا میں نے سوچا کہ ان کو میں کہوں کہ am i worth it giving a shot تو انہوں نے ادھر سے واپس reply مجھے through mail کیا کہ آپ اپنا یہ اوارڈس اور سیٹیشن دیکھیں ہم اس حساب سے انکوائری بٹھائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا issue ہے کیا ہوتا ہے وہ یہ تو آپ جو یہ eligible ہو یا نہیں eligibility کے لیے تو میں نے جو بھی proofs تھے میں نے وہ سارے send کر دیئے تو مجھے almost a month later مجھے ایک email آئے telling me that you have been into india book of records now you are into india book of records now تو اس حساب سے بہت ہی appreciation ملا مجھے global choice award بھی اور national level پہ بھی جو award ملا مجھے سرافالی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا age تھی آپ کی اور کیا line لکھی آپ نے پہلے اس time کیا age تھی آپ کی جب آپ نے پہلے نکلا شور ہو کیا تو سر جیسا کہ میں نے کہا کہ میری جو writing کی journey تھی یہ school life سے start ہوگی school life میں نے لکھنا start کیا i don't remember my first line but ہاں مطلب ہمیں بولا جاتا تھا stages پہ thought of the day بولنے وغیرہ وغیرہ تو وہ ایک چیز تھا کہ وہ بچے کے وہ mentality towards english آپ کو کلاس یاد ہے آپ کو کس کلاس جی 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 کلاس تو یاد ہے 8th class 8th class جی جی 8th class ہے تو 8th class سے ہی مطلب completely مجھے لگا کہ نہیں اور میرے جو cousin تھے میرے cousin بیدر مسٹر شاہناواز احمد انہوں نے میری schooling کے بغیر بھی انہوں نے میرا tuition اس طریقے سے لیا مطلب i was completely into grammar تو اس حساب سے مجھے زیادہ problem face نہیں کرنی پڑی in writing course رائٹنگ کے بعد ایک phase آتا ہے صرف publishing جو کہ بہت tough phase مانا جاتا ہے ایک writer کی زندگی میں اس کو publish ہونا پڑتا ہے readers base بنانی پڑتی ہے تو اس کی books بکے نہ بکے وہ دیکھنا پڑتا ہے تو اور اس کو appreciation ملے جانتی ہے most of the times کیا ہوتا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے writers آگے آ رہے ہیں ان کو ملے appreciation but everybody's cup of tea now writing جیسے everybody's cup of tea بن گیا ہے تو اس حساب سے ایک phase آتا ہے publishing جو کہ بہت ہی difficult مجھے لگتا ہے میرے حساب سے difficult ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دنیا آپ کو جانتی ہے دنیا آپ کو جانتی ہے I'm not talking about self publishing self publishing ایک ایسا platform ہے جہاں پہ ٹھیک ہے آپ لکھتے ہیں آپ آگے آ سکتے ہیں but there is a thing known as traditional publishing جہاں پہ آپ کو اپنی ایک manuscript سینڈ کرنی پڑتی ہے like there is a publishing house penguin random house or harper collins جو کہ بہت بڑے publishers مانے جاتے ہیں ان میں جگہ بنانا ایک بہت بڑا challenge ہے reader کے لئے تو وہ چیز accomplish ہوتی ہے دو چیزوں سے ایک تو patience اور دوسرا ہے research آپ کو جتنا چاہے اتنا research کریں جتنا چاہے اتنا time researching spend کریں آپ تو اور دوسرا ہے patience اگر آپ نے کسی کو mail کیا ہے کسی publisher کو okay you have compiled a book تو اب اگر آپ نے کسی کو mail کیا ہے کسی publisher کو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ ایک دن بعد reply کرے گا یا دو دن بعد you have to wait you have to wait i waited for almost 3 months 3 months کے بعد مجھے reply ملا 3 months کے بعد مجھے انہوں نے call کیا mail کیا send your manuscript completely آپ complete manuscript send کیجے تو ہم we owe the rights ہم کریں گے publish تو ایک agreement sent کیا agreement وغیرہ وغیرہ تو it took me around 6 months to publish تو that's where the patience you know plays its role تو ہاں patience اس سے کچھ بھی accomplish سکتے ہیں patience ریسرچ اچھا ہمیں سراف صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ لکھنا شروع کر دیا تو یہ بات آپ تک پہلے محدود تھی تو جب آپ نے پہلے اپنی فیملی کو بتایا اپنے فرنس کو بتایا تو فیملی اور فرنس کی طرف سے کیسا ریکشن رہا آپ کی سکتے ہیں سکتے ہیں فیملی اور فرنس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس حساب سے کہ ٹھیک ہے آپ پہلے یہ ہو کہ جو اس فیلد میں آئے کیونکہ میرے فیملی یا فرنس میں سے فرنس ٹھیک ہے فرنس ہیں میرے بہت سارے پانپور کے ہی ہیں فرنس میرسا کے فاروق فرنس میں سے پہلے ہوں جو کہ کافی اچھے رائٹر ہے وہ میر مشہود ہے یہاں پہ اور پرسو ہی ہمارا یہاں پہ ہو گیا ایک ایٹین یار ڈ گرل کی سٹوری بھی میں نے دیکھی پرسو میر عریبہ جی سر تو کافی زیادہ اچھا لوگ آ رہے ہیں کافی زیادہ پانپور سے بھی پلواما سے بھی اور پورے کشمیر سے آ رہے ہیں کافی زیادہ سامنے آ رہے ہیں کافی زیادہ لوگ تو اپریشیٹ اپریشیشن ہی ملتی ہے ہر کسی کے طرف سے اپریشیشن ہی ملتی ہے فیملی فرنس وغیرہ سارے اپریشیٹ کرتے ہیں ریلیٹیو سارے اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہاں مجھے بہت ہی زیادہ پوزیٹیو ریسپونس بلا ہے سراف صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی ایک بک تو پبلش ہو چکی ہے سر دو بکس دو بکس پبلش ہو چکی ہیں تو اور کتنا آپ نے لکھا ہے تو میں نے کام کیا سر ایک تو ہوگے میری اپنی دو جو میں نے آخر جن کا میں ہوں دو بکس جو میں نے لکھی ہے تو اور میں کرتا ہوں سر ایک منتلی ہوتا ہے کانٹیسٹ انتھوموجی کا جس میں ویڈیس رائٹرز کم تگیدھر انڈ رائٹ بک سنگل ٹاپکیاں ڈیفرن ٹاپکس بھی ہوتے ہیں تو میں ان میں پارٹسپیٹ کرتا ہوں ایک تھا لٹلائی گلوبل کی ایک پبلکیشن آئی تھی فائنڈ مین میں رائمز تو اس میں میں نے پارٹسپیٹ کیا اس کا میں کو آخر ہوں سر ایک اور بک ہے اور جی سر ایسے کرتا ہوں میں منتلی کو آخر بکس کافی تو آپ اپنی سٹیڈیز بھی کنٹیلیو کرتے ہیں جی سر تو سٹیڈیز کو لے کے ساتھ ساتھ آپ یہ اپنا یہ جو آخر اب بن چکے ہیں یہ رائٹنگ کا کام تو کتنا ٹائم آپ نے مقتص رکھا اس کے لئے سر ٹائم ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہم کرے تو we can succeed تو سٹیڈی کے حساب سے میں آپ کو یہ بولوں کہ it has never altered me writing یا جو بھی اس فیل میں میں ہوں اس نے کبھی یہ نہیں کیا مجھے کہ مجھے اس سائیڈ سے پروبلم کوئی کبھی نہیں سر تو میں یہ مینٹین رکھتا ہوں رائٹنگ بھی اپنی جگہ اور سٹیڈیز اکیڈمک بھی اپنی جگہ تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ نے جو یہ جو آپ بن چکے ہیں یہ آپ پروفیشنیلی اون کرنا چاہتے ہیں یا ایک سائیڈ میں اس کو چلانا چاہتے ہیں سر انسانی بھی اپنی جگہ میرا ایک طورت ہے کہ we don't live in that era کشمیر جو ہے کشمیر is not in that era where writing is a full-time profession اگر آپ اس چیز کو ایک full time profession opt کرنا چاہتے ہیں تو maybe you have to think twice جیسا کہ بولتے ہیں تو یہ ہم ابھی اس ایرا میں نہیں جی رہے کشمیر اس ایرا میں نہیں پہنچا ابھی جہاں پہ writing ایک full time profession بن سکتا ہے تو it's quite risky کہ ہم یہ ایک فول ٹائم پروفیشن لے سکے کیونکہ we lack profound readers than we have published authors readers مطلب آپ نے آج کل کی میں بات کر رہا ہوں بہت کم readers ہمارے پاس جتنے کی as compared to ہمارے پاس authors تو وہی چیز ہے کہ جب readers ہی نہیں ہوا تو ہم اس کو ایک فول ٹائم پروفیشن کیسے بنا سکتے ہیں تو کیا اس حوالے سے کیا demand ہے آپ کی یا کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں سر کہ ٹھیک ہے you have written a book آپ نے ایک بک لکھی ہے and you want to be an author ٹھیک ہے i get that but ایک چیز ہوتا ہے کہ ایک quote ہے quote کہا گیا ہے کہ you have to read almost 100 books before you write one آپ نے تقریباً سو بک پڑی ہونی چاہیے before کہ آپ ایک بک لکھیں کیونکہ وہ سو بک آپ کو سو پرسپیکٹیوز دیں گی اگر آپ کسی چیز کو ایک آئیڈیا کو آپ اپنے پرسپیکٹیو سے سونچ رہے ہیں ایک ہی پرسپیکٹیو ہے وہ ہے آپ کا لیکن اگر آپ نے دس بک پڑی ہے تو آپ کے دس پرسپیکٹیو بن سکتے ہیں یہ میرا ماننا ہے آپ کے دس پرسپیکٹیو بن سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ دس پرسپیکٹیو میں بک لکھ سکتے ہیں تو ایک ریڈنگ ایک پلیجر دیتا ہے سر ایک الگ احساس ہوتا ہے وہ ریڈنگ جسے کہ مطلب رائٹنگ بھی امپرو ہوتی ہے مطلب ایک ریڈر جو اچھا رائٹر ہے وہ اچھا ریڈر بھی ہونا چاہیے یہی میری میسیج ہے ایک جو اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں بٹ ایسا کریے کہ آپ پہلے مطلب اتنا اب جو ہے ریڈنگ میں آپ کا اتنا پہلے وہ بنایا ہے ریڈنگ میں سر اپ صاحب اس حوالے سے ہم آپ سے پھر سے بات کریں گے کیا گول رہے گا آپ کا کیا ایم ہے آپ کی سر ایسی کیا چاہتے ہیں آپ اس میں اس فیلڈ میں جی سر میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں who can opt it as a full time profession بٹ جیسا کہ میں نے کہا کہ lack of readers وہی چیز ہے کہ میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ پلیز پڑھے زیادہ سے زیادہ پڑھئے تو اس حساب سے ہمارا وہ literature rate بھی جو ہے وہ بھی increase ہوگی اور market میں نئی نئی books آنے کی وجہ سے جو بھن گیا یہ add ہو رہا ہے literature کو اور content add ہوتا جارہا literature کو بٹ وہ ہے کہ جو پران ہے وہ پڑا ہی نہیں جا رہا ہے تو جو نیا آ رہا ہے اس کا that's not productive اس کا کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے مجھے لگتا ہے میرے حساب سے اس کا کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے تو ایک انسان جو ہے ایک normal بھی ایسے بولوں کہ آپ رہا کریے ایسے ریڈنگ کے ساتھ کبھی کبھی books وغیرہ ہوئے ان کے ساتھ بھی رہا کریے پڑا کریے کیونکہ see if you have a story you can write it down and you're a writer ٹھیک ہے every one of us can become a writer if you have a story اگر آپ کے پاس ایک story ہے تو آپ بھی ایسے جیسے میں نے keep and down آپ بھی کر سکتے آپ تو بہت سارا exposure ہے it was back then in 2018 جب publishing کا اتنا یہ نہیں تھا اب تو کافی زیادہ ہے تو اب آپ کر سکتے اس میں اس فیل میں آپ کر سکتے لیکن میرے حساب سے ابھی بھی میں بولوں میرے حساب سے we are not in that era where writing is a full time profession تو صرف علی صاحب آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت اچھا لگا تو آپ سے جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہمارے جو youth ہیں ہماری youth کے لیے آپ کی کیا message رہی youth کے لیے message یہی رہے گی کیونکہ آج کل youth دیکھا جا رہا ہے drug میں مبتلا ہوئے ہمشیہ کی لط لگ چکی ہے کوئی اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں کئی کا carrier تباہ ہو گیا کئی نہیں اپنی زندگی تباہ کر دی ہے اس لط کے پیچھے تو آپ کا یہ جو دیکھیں کیونکہ inspiration ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ نے یہ بھی پہلے کہا کہ میں بھی inspire ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے بھی کئی ایک ایسے نوجوان inspire ہو وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ سوچے کچھ آگے بڑھنے کا تھان لیں ان نوجوانوں کے لیے کیا message رہی گی آپ کی سر میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ концентریٹ یوں концентریٹ on your academics آپ زیادہ سے academics پہ концентریٹ کرے کیونکہ آپ کا future بھی ہے آپ کریئر بھی بنا سکتے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اس چیز میں تو آپ آئیے اس میں کیونکہ اس چیز میں جو ہے آپ یہ نہیں سوچے کہ نہیں میں کیسے لکھ سکتا ہوں ایک بک کسے سکتا ہوں میں آپ کیونکہ کیونکہ سکتا ہوں آپ کیونکہ سکتا ہوں پبھلش کر نا ایسی 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 کپ آف ٹی نا تو یہ اتنا ایک سکتا ہے کشمیر میں کیا آپ کی بک بھی آ سکتی ہے یہ چیز ساتھ لکے چلیے پہلے ریسرچ ریسرچ پیشنس جیسا کہ میں نے کہا دو چیز آپ ساتھ لکے چلیے کسی بھی فیل میں جائے اگر آپ کسی بھی آرٹ کو بلانگ کرتے دو چیز آپ ساتھ لکے چلنی ہے پیشنس ریسرچ جتنا جتنا آپ ریسرچ کریں گے بہتر ہوگا جتنا پیشنٹ رہیں اتنا اور بہتر ہوگا میری میسیج جیت کیلئے جو مطلب ہمت ہار چکے ہیں اگر کسی آرٹ میں کسی بھی فیل میں کوئی بھی ٹیلنٹ اس کے پاس کسی بھی فیل میں آگیا رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے اس کو نہیں مل رہا ہوگا سپورٹ اس کو کرتے ہوگے لوگ ہے لوگ ایسے دیرار ہیٹر سو مطلب وہ جو جلتے آپ کی کامیابی سے یا کسی بھی ٹیلنٹ سے کیونکہ ان کے پاس وہ نہیں ہوتا مہنت نہیں کرتے اس کے لئے ان کو چاہیے کہ ان کے پاس بھی ایسی ہوا مطلب پروسہ ہوا سارا کچھ تو اگر آپ سکتے وہ چیز ہے کہ ان میں اڈاپٹ کر لے ان کو ویسے کر نیگیٹیو چیز کرے نیگیٹیو چیز وہ کرتے ہی تو چیز ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ سونچے کہ نہیں اب میرا کچھ نہیں سکتا آپ میں کیا کروں گو یہ تو آپ آگے آئے کوئی بات نہیں آپ کو سپورٹ ملے گا سب سپورٹ ملے گا محنت کرنے کی ضرورت ہے مطلب ٹیلنٹ جو ہے آپ اپنے میں جو آپ کے ٹیلنٹ ہے وہ آگے لائیے تو کسی بھی فیل سے آپ بلانگ کرتے ہو آپ کو سپورٹ ملے گا انشاءاللہ تو یہی اپیل ہے کہ آپ ہمت نہ ہارے ساری ہے ان صرف علی کا جو ویڈیو ہے وہ دیکھیں چاہید ان کا یہ ویڈیو دیکھ کسی محمد جگہ کوئی اٹھے اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے لوگوں کے سامنے لائے